پر کیا کہیں گے علی شیر صاحب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کا فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے ممکنہ طور پر کیا عدالت کسی کو پبند کرے گی یا عدالت خود ایک تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی ایک تو کوٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا یہ کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ سنا دیا جائے گا امپورٹنس خاص طور پر اس حوالے سے ہے وہ جو ایک کوئسٹن تھا جو بہت سے چار کوئسٹن سے سمڑتے سمڑتے ایک کوئسٹن پر پہنچا تھا کہ تاریخ کی اعلان جا تاریخ کا اعلان کون کرے گا تو یہ سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے یہ بتانے جا رہی ہے دوسری طرف جو صدر مملکت کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا کہ صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے کپک کے حوالے سے وہ درست نہیں تھی تو اس کے حوالے سے وہ جو انہوں نے پیچھے اٹھت لیکن اس میں ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ بہت عام چیز ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے اور چیف جسس باکستان نے کہہ دیا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد آ کر اور فیصلہ سنا دیا جائے گا یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ سنائے جائے گا نیلا آ جائے ابھی ساتھ مزید جو آئے وہ آپ بتا دی رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے بڑا کیس بڑا فیصلہ آنے والے آج سپریم کورٹ یہ سنائے گی فیصلہ کہ کتنی کے ڈیڑ کس نے دینی ہے الیکشن گیتاری کس نے دینی ہے بینچ اٹھ کر چلا گیا ہے اور چیف جسس باکستان نے کہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا یہ کچھ نہیں کہا جائے سکتا کہ بینچ آ کر درخواست ہوگی بلکل کچھ ہی دیر بعد بینچ آ کر فیصلہ سنائے گا کہ ان پیٹیشنز کے حوالے سے کیا ہے امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے اور امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے ملاقات کی ہے یہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اسی تناظر میں جو سپریم کورٹہ پاکستان میں آج چوتھے روز کی